معزز ناظرین اکرام نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے مجھ پر ایک مرتوہ درد پاک پڑا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز ناظرین اکرام سلسلہ علم مراس و علم فرائض کا سبق نمبر ایک کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور الحمدللہ عزو جل اس سلسلے کے لئے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ مشہور زمانہ کتاب جس کا نام ہے السراجیہ جن کو ہند میں سراجی کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ عزو یہ کتاب وہ بہت ہی مقبول کتاب ہے اور بہت ہی اہم کتاب ہے علم سراجی کے بیان میں ان کی مقبولیت کی واضح دلیل یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مدارس اور جامعات ہیں جہاں بھی علم فرائض و علم میراس کی تعلیم ہوتی ہے یہ کتاب ان مدارس اور جامعات میں داخل نساب ہے تو اس سے اس کتاب کی اہمیت اور اس کتاب کی مقبولیت کا ثبوت فرام ہوتا ہے یہ کتاب علامہ محمد بن محمد بن عبد الرشید رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے جن کا لقب سراج الدین ہے اور سجاوند کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو سجاوندی بھی کہا جاتا ہے یہ بہت بڑے فقیح علم دین ماہیر علم ربانی بہت بڑے فراز اور حساب دان تھے ان کا تاریخی وصال کے حوالے سے بہت اختلاف ہے مگر علماء کرام نے جو بیان فرمایا ہے اکثر علماء کرام نے وہ یہ ہے کہ چھٹی سنہ ہجری چھے میں یعنی چھٹی ہجری میں آپ اس دنیا سے اس دعرف آنے سے وفات پائے کچھ کی تو آج انشاءاللہ عز و جل اس لسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کتاب کے خدبے سے آج کا درس ہم شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیں خدبے کی طرف بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین وصلاة والسلام علی خیر البریہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین تمام تعریفیں شکر گزار بندے کی تعریف کرنے کی طرح تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے وصلاة والسلام علی خیر البریہ درود و سلام نازل ہوں مخلوق میں بہتر سب سے بہتر یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وآلہ وآلہ الطیبین الطاہرین اور آپ کے آل پر جو ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے پاک ہے اس میں حمد الشاکرین یہ منصوب بنزع خافظ ہے لفظ حمد اصل میں تھا قحمد الشاکرین تو حرف جر جو ہے کاف اس کو حضف کر دیا گیا تو پھر حرف جر کے محضوف ہونے کے وجہ سے یہ منصوب پڑھا گیا ہے جس کو منصوب بنزع خافظ کہتے ہیں اچھا اسی طرح یہاں اس میں الطیبین الطاہرین الطیبین الطاہرین اس کے حوالے سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دونوں ایک ہی یعنی دونوں مترادف الفاظ ہیں اور صحیح ہے کہ دونوں مترادف نہیں ہیں بلکہ طیبین سے مراد دل کے اعتبار سے باطن کے اعتبار سے پاک ہونا ہے سترہ ہونا ہے یعنی طیبین سے مراد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل وہ ہیں جو دل سے یعنی اپنے قلب سے گنہ کا ارادہ کرنے سے پاک ہے قلب سے گنہ کرنے سے پاک ہے اور طاہرین سے مراد اعظائے زواہر کے ذریعے سے ظاہری آزا کے ذریعے سے جسمانی آزائے زاہرہ کے ذریعے سے گنہ کرنے سے پاک ہے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلم الفرائض وعلمہ الناس فإنہا نصف العلم رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم فرائض سکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ اس لئے کہ یہ آدھا علم ہے اس حدیث پاک کے ذریعے سے مصنف علی رحمہ نے اپنے کتاب کی شروعات کی تیمونن اور تبرکن یعنی برکت حاصل کرنے کے لئے کتاب کے شروع میں حدیث پاک پیش کی اور یہ ایسی حدیث ہے جس میں علم فرائض کی فضیلت اور اہمیت کا بھی ثبوت فرام ہوتا ہے جس سے ہر طالب ہر کتاب پڑھنے والا ہر شخص جب بھی کتاب کو کھولے گا اور شروع کرے گا تو یہ حدیث جہاں پر ملے گی پہلے ہی تو ان کی ایک طرح سے دلچسپی اور رغبت بنے گی توجہ پڑھنے کی طرف ہوگی اس بنیاد پر بھی آپ رحمت اللہ تعالی نے شروع میں حدیث پاک پیش کی اس حدیث پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو اس سے پہلے ویڈیو میں آ چکی ہے اور کچھ جو ہے اس لئے پزید اس پر گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہے بہرحال یہ حدیث پاک وہ ہیں جو الفاظ کی کچھ کمی بیشی کے ساتھ الفاظ کے قدر اختلاف کے ساتھ امام بیحقی اور دگر علماء کرام نے تخریج کی ہے قَالَ عُلَمَاهُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَتَعَلَّقُ بِطَرِقَةِ الْمَيِّتِ حُقُقُنْ اَرْبَعَةٌ مُرَتَّبَتًا اب یہاں سے ہم انشاءاللہ اصل بحث کی طرف آ رہے ہیں یہاں سے دو چیزوں کا بیان خصوصیت کے ساتھ کیا جائے گا نمبر ایک یہ کہ میت کے طرقہ سے کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں اور دوسری بات جو بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ وراثہ کی میراس کے پانے کے اعتبار سے کیا ترتیب ہے میراس پانے کے اعتبار سے وراثہ کی کیا ترتیب ہے دوسری بات ہم یہ پیش کریں گے تو چلیں پہلے بات کو بیان کرتے ہیں کتاب کے ذریعے سے الْاوَلَ يُبْدَعُ بِتَكْفِينِهِ وَتَجْهِيزِهِ مِنْ غَيْرِ تَبْزِيرٍ وَلَا تَقْدِير پہلے سے اس کو سمجھ لیں کہ پہلی بات کیا ہے یعنی میت کے طرقہ سے متعلق ہونے والے حقوق کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں واضح ہے کہ میت کے طرقہ سے متعلق ہونے والے حقوق چار حقوق ترتیبوار متعلق ہوتے ہیں میت کے طرقہ سے چار حقوق ترتیبوار متعلق ہوتے ہیں نمبر ایک تکفین تجہیز و تکفین نمبر ایک تجہیز و تکفین نمبر ٹو ہے دوسرے نمبر پر ہے ادائیگی ادائین اور نمبر تھری پر ہے وسیعت کی ادائیگی اور نمبر چار پر ہے وراثہ کے دنمیان میراس کی تقسیم کاری تو سب سے پہلے جب کسی کا انتقال ہوگا تو اس کے مال اس کے مطرو کا مال میں سے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی یعنی اس کے کفن پر خرچ کیا جائے گا قبر کی کھدائی میں پیسے لگتے ہیں تو اس پر خرچ کیا جائے گا اسی طرح ناہلانے کے جو سامان ہیں مثال کے طور پر سابون اور طرح طرح کی جو بھی چیزیں اخراجات جس میں لگتے ہیں ان پر جو ہے صرف کیا جائے گا پھر اس کے بعد جو باقی مال بچے گا اس سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اب اگر قرض اتنا ہو کہ پورا مال اسی میں ختم ہو جائے تو پورے مال کو صرف کر کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی اچھا پھر اس کے بعد ہے کہ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کا مال بچ جاتا ہے تو اگر اس نے میت نے وسیعت کی ہوگی تو سلوث مال سے وسیعت کی ادائیگی کی جائے گی یعنی باقی جو بال بچے گا اس میں سے ون تھرڈ جو مال ہوگا یعنی ایک تیہائی مال جو ہوگا اس سے ان کی وسیعت پوری کی جائے گی ہاں البتہ اگر وراثہ سب کے سب بالغ ہوں اور سب کے سب جو ہے تیہائی مال سے زائد مال کے ذریعے وسیعت کو پوری کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو تیہائی مال سے زائد کی اگر وسیعت کی ہے تو اس کو بھی وہ وسیعت بھی پوری کی جا سکتی ہے اس کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے وسیعت پوری کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کو وراثہ کے مابین تقسیم کیا جائے گا تو چلے کتاب کی طرف چلتے پہلے شروع کیا جائے گا اس کی تقفید و تجہیز کے ذریعے من غیر تبذیروں ولا تقدیر بغیر اسراف کیے ہوئے اور بغیر بخل کیے ہوئے یہاں پر تکفین پر عطف کیا ہے تجہیز کا اصل تکفین اور تجہیز تجہیز کہتے ہیں ہر اس چیز کی تیارے کرنا جس کو میت کو جس کی ضرورت پڑتی ہے اس میں تکفین بھی شامل ہے مگر پھر بھی تکفین کو الگ سے ذکر کرنے کی وجہ اس کے احتمام کی بنیاد پر ہے کیونکہ اخراجات جس میں لگتے ہیں خرچ جس میں ہوتا ہے اس میں ان میں سے سب سے زیادہ جو خرچ ہوتا ہے وہ کفر میں ہوتا ہے اس بنیاد پر الگ سے اس کو ذکر کیا پھر اس کے بعد جو ہے تجہیز کا ذکر کیا یہ عطف العام میں علی الخاص کے قبیل سے ہیں من غیر تبذیرون ولا تکتیر تبذیر کا معنی ہے اسراف یعنی کفن دیا جائے گا تجہیز و تکفین کی جائے گی اس طور پر کے نہ اسراف کیا جائے نہ بہت زیادہ دیا جائے اور نہ بخل کیا جائے یعنی کم بھی نہ کیا جائے تبذیر کی سورج ہوگی یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر کفن میں تبذیر اور تکتیر کی سورج دو اعتبار سے ہو سکتی ہے پہلا عدد کے اعتبار سے کفن کے عدد کے اعتبار سے دوسرا قیمت کے اعتبار سے مثال کے طور پر مرد کا جو کفن مسنون ہے وہ تین کپڑے ہیں اور عورت کا جو کفن مسنون ہے وہ پانچ کپڑے ہیں تو اگر کوئی کسی شخص کا کسی مرد کا انتقال ہوا اور اس کے کفن میں ہم اگر تین کپڑے سے زائد کپڑے دیتے ہیں یا عورت کا انتقال ہوا اور اس کے کفن میں پانچ کپڑے سے زائد کپڑے دیتے ہیں تو پھر ایسے صورت میں یہ تبزیر میں آئے گا جو ممنوع ہے اور اگر مرد کو تین کپڑے سے کم دیتے ہیں یا عورت کو پانچ کپڑے سے کم دیتے ہیں تو یہ تقدیر کی صورت ہوگی ہاں اگر مال کم ہو تو ایسی صورت میں کفن کفایت دیا جا سکتا ہے کفن کفایت کی صورت بن سکتی ہے جیسا کہ حضور علیہ حضرت رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر میت کا مال زائد اور وارث کم ہو تو کفن سنت افضل ہے اور اس کے برعکس ہو تو کفن کفایت اولا اچھا اور قیمت کے اعتبار سے تقدیر اور تبزیر کی صورت یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر ایک بندہ جو زندگی میں جس طرح جتنی قیمت کا کپڑا پہنتا تھا اگر اس سے زیادہ قیمت کا کپڑا خرید کر کفن دیں گے تو یہ تبزیر کی صورت ہوگی اور اگر اس سے کم قیمت کے کپڑوں میں اسے کفن دیں گے تو یہ تقدیر کی صورت ہوگی ثُمَّةُ قُضَى دُيُونُهُ پھر اس کے دُيُون اور اس کے قرضیں ادا کے جائیں گے مِن جَمِعِ مَا بَقِيَا مِمْ مَالِهِ ان کے باقی مال میں سے پورے مال سے اس کے باقی پورے مال سے اس کے قرضیں ادا کے جائیں گے ثُمَّةُمْ فَضُ وَسَعَيَاهُ فِرْ ان کی وسیعتیں پوری کی جائیں گے مِن ثُلُوثِ مَا بَقِيَا بَعْدَدْ دَيْنِ قرض کی ادایگی کے بعد جو مال بچ جائے اس کے تیہائی حصے سے ثُمَّةَ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ وَرَثَتِهِ بِالْكِتَابِ وَسُنَّتِ وَعِجْمَعِ الْأُمَّةِ فِرْ باقی مال کو اس کے ورسہ کے مابین میت کے ورسہ کے مابین تقسیم کیا جائے گا کتاب و سنت اور اجماعی امت کے مطابق ہے یعنی قرآن حدیث اور اجماعی امت میں جس طریقے سے تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح تقسیم کیا جائے گا اب یہاں سے ہماری دوسری بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ میراز پانے کے اعتبار سے وارسین کی کیا ترتیب ہے یعنی وارسین تو کثیر ہے مگر کیا سب کو ایک ساتھ میراز کے مستحق ہوتے ہیں یا ایسا ہے کہ بعض مستحق ہوتے ہیں اور بعض اگر بعض مستحق نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر اوپر والے موجود نہ ہو تو نیچے والے مستحق ہوتے ہیں کیا اس طرح بھی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی ترتیب یہاں پر بیان کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے ورسہ کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اصحاب فرائز کو میراز دی جائے گی اصحاب فرائز کو میراز دی جائے گی اصحاب فرائز کون لوگ ہوتے ہیں اصحاب فرائز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے قرآن حدیث اور اجماع امت میں مقرر ہیں جس کے حصے فکس ہیں قرآن میں یا حدیث میں یعنی سنت میں یا اجماع امت میں اب اگر وہ لوگ ان میں سے کوئی موجود نہ ہو یعنی اصحاب فرائز میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں یا اصحاب فرائض موجود ہو اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بچ جائیں تو پھر ایسی صورت میں وہ مال دیا جائے گا اصبات نصبیہ کو میت کے اصبہ نصبیہ کو اصبہ نصبیہ میں آتے ہیں بیٹے آتے ہیں باپ آتے ہیں اس کے بعد چچا بھی آتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب آتے ہیں تو اصبہ نصبیہ کو دیا جائے گا اچھا اصبہ نصبیہ یعنی وہ اصبات کے وہ نصبی رشتدار کہلاتے ہیں کہ جو اصحاب فرائض میں سے نہ ہو یعنی ان کا حصہ قرآن حدیث یا اجمع عمت میں متعین نہ ہو لیکن اگر اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بچ جائے تو اس مال کے وہ مستحق ہوتے ہیں پورے مال کے اور اگر اصحاب فرائض نہ ہو تو سارے مال کا مستحق یہی لوگ ہوتے ہیں جو اصبات کہلاتے ہیں اب اگر کسی کے وارسین میں سے زبیل فرائض بھی نہ ہو اور اصبات نصبیہ بھی نہ ہو یعنی کہ زبیل فرائض ہو اور اصبات نصبیہ نہ ہو تو اور زبیل فرائض کو دینے کے بعد بچ جائے تو پھر مراس کے مستحق ہوتے ہیں اصبائے سببی اصبائے سببی کون ہوتا ہے اصبائے سببی مولا الاطاقہ ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی شخص ہے زید ہے اس کو بکر کا وہ مملوک تھا یعنی بکر کا غلام تھا اب زید کا انتقال ہوا اور اس کے زبیل فرائض کے بعد اس کے اصبات نصبیہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو زبیل فرائض کو دینے کے بعد یا زبیل فرائض اگر نہیں ہے تو ان کے پورے مال کا مستحق بکر ہوگا جو اس کا آزاد کرنے والا آقا ہے اب اگر اصبائے سببی بھی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اصبائے سببی کے اصبائے نصبی کو دیا جائے گا اور اگر اصبائے سببی کا اصبائے نصبی بھی موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اصبائے سببی کے اصبائے سببی کو دیا جائے گا اچھا اگر یہ لوگ بھی نہ ہو یہ لوگ بھی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں جو ہے زبیل فروز نصبیہ پر رد کیا جائے گا یعنی زبیل فروز میں تو زوجین بھی ہوتے ہیں مگر رد جو ہوتا ہے زوجین پر نہیں ہوتا ہے بلکہ زبیل فروز نصبیہ پر ہی رد ہوتا ہے ان کے حقوق کے بمطابق اب اگر ان میں سے یعنی عصبہ سوابی بھی نہ ہو عصبہ نصبی بھی نہ ہو اور زبیل فرائز بھی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں زبیل ارحام مال کے مستحق ہوتے ہیں اچھا اگر زبیل ارحام بھی نہ ہو زبیل ارحام کون لوگ ہوتے ہیں یعنی وہ رشدار زبیل ارحام کہلاتے ہیں جو نہ زبیل فرائض میں سے ہو اور نہ ہی اسبات نسبیہ میں سے ہو مثال کے طور پر نواصہ نواصی ہے یہ زبیل فرائض میں آتے ہیں پھر اگر زبیل ارحام بھی نہ ہو تو مولا الموالات ہوتا ہے مولا الموالات کون ہوتا ہے مولا الموالات یہ عقد موالات کے ذریعے سے مول الموالات ہوتا ہے اور عقد موالات کی صورتیہ ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے مثال کے طور پر اس سے کسی نے کہا کہ آپ میرے کفیل بن جائے جب میں آپ کو وارث بناتا ہوں اگر میرے اوپر کوئی دیت وغیرہ یعنی جنایت میں کروں اور یعنی جرم کروں اس کے ائیسے میرے اوپر دیت لازم آ جائے تو آپ میری طرف سے دیت ادا کر دینا اور اگر میں جب مر جاؤں تو میرے مال کا وارث آپ ہی ہوں گے آپ میرے مراث لیں گے اور وہ شخص جو سامنے والا ہے قبول کر لے تو وہی شخص کہلاتا ہے مول الموالات اچھا تو پھر اگر کسی کا مول الموالات بھی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کا مستحق ہوتا ہے مقر لہو بن نسب یعنی اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص نے کسی کے لئے نسب کا اقرار کیا ایسا شخص ہے جو مجہول نسب ہے مجہول نسب شخص کا کہ نسب کا اقرار کیا کسی شخص سے اچھا اور اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے اس کا نسب اس کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکا تو یہ اور یہ مقیر جو ہے اپنے اقرار پر باقی تھا کہ مقیر کا انتقال ہوا تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کے مال کا وارث ہوگا مثال کے طور پر زید نے زید نے کسی مجہول نسب شخص سے کہا کیوں تو میرا بھائی ہے اور بھائی ہے تو اب بھائی کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے گویا کہ اس شخص کے نسب کو اپنے باپ کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس کا باپ نہ مانا اس نے انکار کر دیا بیٹا نہ مانا اولاد نہ مانی تو پھر ایسی صورت میں اس کا نسب اس کے باپ کے ساتھ ثابت تو نہیں ہو پائے گا لیکن یہ ہوگا کہ یہ مقیر اپنے اقرار پر اگر قائم رہتے ہوئے انتقال کیا تو اس کا یعنی وہ مقرل ہو جائے اس مقیر کے میراز کا مستحق ہوگا پھر اس کے بعد اگر یہ بھی نہ ہو تو اگر میت نے کسی کے لئے پورے مال کی وسیعت کی ہو تو پورا وہ شخص اس کے مال کا مستحق ہوگا اگر یہ بھی زندہ نہ ہو تو پھر بیت المال میں مال کو رکھا جائے گا لیکن اس زمانے میں چونکہ بیت المال کا کوئی نظام نہیں ہے اس بنیاد پر یہ مال بیت المال میں نہ رکھ کر کے اس کو صدقہ کر دیا جائے گا تو چلیں ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَا وَرَثَتِي بِالْكِتَابِ وَسُنَّتِ وَعِجْمَعِ الْأُمَّةِ پھر باقی مال کو تقسیم کیا جائے گا ورسہ کے درمیان میت کے ورسہ کے درمیان کتاب سنت اور اجمعِ امت کے ذریعے فَيُبْدَعُوا بِأَصْحَابِ الْفَرَائِزِ تو شروع کیا جائے گا اصحابِ فرائز کے ذریعے وَهُمُ الْلَّذِينَا اور اصحابِ فرائز وہ لوگ ہیں جن کے سہام یعنی حصے مقرر ہیں کتاب اللہ میں یا سنتِ رسول اللہ میں یا اجمع میں ثُمَّا بِلْأَصْحَبَاتِ فِرْأَصْحَبَاتِ کو دیا جائے گا مِنْ جِهَتِ النَّصَبِ جو اصحابِ نَصَب کی جِهَت سے ہیں وَلَأَصْحَبَتُ كُلُّ مَّنْ يَأْخُذُ مَا عَوْقَتْهُ اصحابِ الفرائز اور اصحابہ ہر وہ شخص ہے جو پورے ماں اس پورے مال کو لے لیں جس کو اصحابِ فرائز نے باقی چھوڑا ہے وَعِنْدَ الْإِنفِرَادِ يُحْرِزُ جَمْعِالْ مَال اور تنہا ہونے کی صورت میں پورے مال کو لے لیں ثُمَّا بِلْأَصْحَبَتِ فِرْأَصْحَبَاتِ یعنی اصحابِ صحبی کو دیا جائے گا وَهُوَ مَوْلَا الْعَطَاقَة اور یہ مولَا الْعَطَاقَة ہے ثُمَّا عَصْحَبَتُهُ عَلَى التَّرْتِيب فِرْأَصْحابَاتِ اصحابہِ نصبی کو اگر وہ بھی زندہ نہ ہوتا اصحابہِ صحبی کو ثُمَّا الرَّدُ عَلَى زَوِيلْ اَرْحَامِ زَوِيلْ فُرُوزِ النصبی بِقَدْرِ حُقُقِهِم پھر رد کیا جائے گا نصبی زوی الفروز پر ان کے حقوق کے بمقدار ثُمَّا زَوِيلْ اَرْحَامِ پھر زَوِيلْ اَرْحَامِ کو دیا جائے گا ثُمَّا مَوْلَا الْمُوَالَاتِ پھر مولا الْمُوَالَاتِ کو ثُمَّا الْمُقَرْ لَهُ بِالنَّصَبْ عَلَى الغَيْر پھر اس کو دیا جائے گا جس کے لئے نصب کا اقرار کیا گیا ہو غیر پر اس حیثیت سے کہ اس کا نصب ثابت نہ ہو سکا اس غیر سے اس شخص کے اقرار کرنے کی وجہ سے اِزَا مَاتَ الْمُقِرْ عَلَى اَقْرَارِ ہِ جبکہ مُقِرْ اپنی اقرار پر مر جائے ثُمَّا الْمُوْسَا لَهُ بِجَمِعِ الْمَالِ پھر مُوْسَا لَهُ بِجَمِعِ الْمَالِ کو دیا جائے گا ثُمَّا بَيْتُ الْمَالِ پھر بَيْتُ الْمَالِ میں رکھا جائے گا آئے ایسی کو ہم بورڈ میں دیکھتے ہیں اس کا نقشہ بھی تیار شدہ ہے تو اس چیز کو بورڈ سے سمجھتے ہیں آج کے اس پورے درس میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں نمبر ایک مئید کے طرقہ سے متعلق ہونے والے حقوق تو یہاں پر یہ ہے کہ مئید کے طرقہ سے چار حقوق ترتیبوار متعلق ہوتے ہیں مئید کے طرقہ سے چار حقوق ترتیبوار متعلق ہوتے ہیں مئید کے طرقہ سے چار حقوق ترتیبوار متعلق ہوتے ہیں نمبر ایک تجہیز و تکفین نمبر دو ادائے دین نمبر تین وصیت پوری کرنا نمبر چار ورسہ میں تقسم کرنا یہ چار حقوق متعلق ہوتے ہیں مئید کے طرقہ سے اور ان سب کی ترتیب پوری پہلے پہلے کو ادا کرنی ہے پھر اس کا دوسرے کو پھر تیسرے کو پھر چوتھے کو دوسری بات جو میں نے پیش کی وہ یہی ہے کہ ورسہ کی میراز پانے کے اعتبار سے ترتیب کیا ہے تو ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اصحاب فرائز کو دیا جائے گا اگر اصحاب فرائز کو دینے کے بعد بچتا ہے یا اصحاب فرائز نہیں ہے تو اصحاب نصبی کو دیا جائے گا اگر کسی کے اصحاب نصبی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اصحاب صحابی کو دیا جائے گا اگر کسی شخص کے اصحاب صحابی بھی نہیں ہے نصبی بھی نہیں ہے تو اگر اصحاب صحابی کے اصحاب نصبی ہے تو ان کو دیا جائے گا اگر کسی شخص کے اصحابات نہیں ہے یعنی نہ اصحاب نصبی ہے نہ اصحاب صحابی ہے نہ اصحاب صحابی کے اصحاب نصبی ہیں تو پھر ایسی صورت میں عصبہ سببی کے عصبہ سببی کو دیا جائے گا پھر اس کے بعد اگر عصبات میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں زبیل فرائض پر دوبارہ رد کیا جائے گا رد کے قبائد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اگر ایسا ہے کہ عصبہ فرائض میں بھی نہیں ہے اور عصبات بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں زبیل ارحام کو دیا جائے گا اگر زبیل ارحام بھی نہ ہو تو مولا المعالات اس کا مستحق ہوگا اگر یہ بھی نہ ہو تو مقر لہو بنسب اس کا مستقع ہوگا اگر یہ بھی نہ ہو تو موسیٰ لہو بجمع المال اس کا مستقع ہوگا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر مال کو بیت المال میں رکھا جائے گا لیکن اس دور میں چونکہ بیت المال کا نظام نہیں ہے اس لئے تصدق یعنی صدقہ کیا جائے گا تو میرے محترم ناظرین یہ آج کے سبق میں دو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس کو آپ محفوظ فرما لیں انشاءاللہ عز و جل پھر ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے آج کے لئے اتنے پر اجازت اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجائے سگید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ